سواگت آپ سبی کا خبر بیہار میں میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ بوچہاں سے پہلی خبر جہاں آج کڑی سرکشہ کے بیچ متدان ہو رہا ہے چناؤ ہو رہا ہے مدان صبح سات بجے شروع ہو گیا تھا اور اب تک شانتی پورا طریقے سے مدان چل رہا ہے جو جانکاری ملی ہے لیٹس اس کے مطابق 48.6 فیصدی ووٹنگ ہو چکی ہے ودھائک مسافر پاسوان کے ندھن کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی تھی جس کے بعد آج یہاں ووٹنگ ہو رہی ہے متدان شام 6 بجے تک چلے گا بوچہاں ودھان صبح کی 35 پنچائت میں منداتا ای وی ایم کے ذریعے اپنے متعدکار کا استعمال کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں اکچناو کے لیے انڈی اے آر جڑیو اور وی آئی پی نے اپنی پوری طاقت جھونک دی ہے وی آئی پی نے بوچہاں سے نو بار ودھائک رہے رمی رام کی بیٹی ڈاکٹر گیتہ کماری کو میدان میں اتارا ہے جبکہ بی جے پی سے بی بی کماریو اور آر جڑیو نے دیوانگرد ویدھائک مصافر پاسپان کے بیٹے امر پاسپان کو اپنا پرکیاشی بنایا ہے جہاں ویدھان سبا چناؤ کے لیے ووٹنگ کی پرکریہ ہے جو ہے وہ سروع ہو گئی ہے دیکھئے کہ لوگ جو ہیں کتار ودھ جو ہے لائن میں جو ہے لگاتار زی بیہار جھارکھن آپ کو اپ ڈیٹ دے گا آج شام 6 بجے تک ووٹنگ ہونی ہے صبح 7 بجے مددان شروع ہو چکے ہیں 48 فیصدی سے زیادہ مددان ہو چکا ہے اپنے مدد کا استعمال لوگوں نے کیا ہے وہ چہاں ویدھان سبا میں اگر آپ آتے ہیں وہاں اس وقت موجود ہیں ووٹ نہیں ڈالا ہے ہماری اپریل ہماری گزارش کی ووٹ ضرور دیجے وہ چہاں ویدھان سباپ چناؤ آج ہو رہا ہے اور اس کو لے کر اگر راجلت ایک سمی کرنو کی بات کن تو تین مکھے طور پر پتیاشی ہیں حالانکہ سب ہی اپنی اپنی جیت کا تو دعویٰ کر ہی رہے ہیں لیکن مکھے طور پر یہ مقابلہ ڈی اے کے پتیاشی جو کی بی جی پی کی طرف سے چناؤ لڑ رہے ہیں یا پھر کہیں کہ آر جیڈی کے پتیاشی اور وی آئی پی کے پتیاشی کی طرف سے بھی اس مقابلے کو دلچسپ بنا دیا گیا ہے کانگریس بھی اپنے آپ کو کم نہیں آ کر رہی اور کانگریس کا بھی اپنی طرف سے دعویٰ اس سیٹ کو لے کر کیا جا رہا ہے اور دیکھنا دلچسپ ہوگا جب نتیجہ آئیں گے کیا کچھ ہوتا ہے لیکن فیلحال ابھی کستیتی میں یہی ہے مہترپورڈ کی مددان کو قریب قریب دو گھنٹے کا وقت بچا ہے دو گھنٹے بھی باقی ہیں جس میں ووٹنگ ابھی ہونی ہے صبح ساتھ بھی مددان شروع ہو گئے تھے اور 48 فیصدی سے زیادہ مت کا استعمال کیا جا چکا ہے اور اگر ٹھیک ٹھاک رہی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قریب قریب 55 فیصدی سے لے کے 60 فیصدی کے بیچ میں انتیم آکڑا ہو سکتا ہے جو ووٹنگ پرسنٹیج کے اگر بات کی جائے اور اس وقت بوچہاں کے اس اپچناو کو کور کرنے کے لیے صبح سے ہی موجود ہمارے صحیح ہوگی ہمارے سمواتہ روپیندر شیواز تب موجود ہیں روپیندر موٹے طور پر آج صبح سے جو مددان ہوا اس میں الگ الگ مددان کے اندروں سے ای وی ایم خراب ہونے کی بات یا پرتیاشیوں کے جو سمرتھک ہیں ان کے بیچ میں کسی طرح کی گتی روت کی بات کیا کچھ نکل کر آئی ہے آج صبح سے لے کر اب تک کی بڑی باتیں بتا دیجئے دیکھیں جب موقع ہوگا تھا اس میں ایک دو ای وی ایم میں اس کا ندان ترنت ہی کر لیا گیا لیکن کہیں بھی جو ہے جھڑپ کی بات ہے وہ کہیں نہیں دیکھی گئی اور لگتار یہاں کے جلادکاری ایس پی ڈی ایس پی ڈی 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 سی سب ہی جو ہیں آپ کو پورا جو ہے کیمپ کر رہے ہیں تمام بوٹھوں پر جا کے جو ہے وہ خود دیکھ رہے ہیں اور ابھی ہم آپ کو بتا دے کہ ابھی ہم اہیہ پور جو ہے بیدھان سوا گوچا بیدھان سوا کا جو ہے یا پور جگہ ہے وہاں مدان کند بنایا گیا ہے دو مدان کند اور دیکھیں کہ اب صوبہ سے جو لائن لگی تھی اب لائن جو ہے وہ کم ہوتی تک رہی ہے اور اب جو ہے جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہی جو ہے بھرو سے نکل کے جو ہے کیونکہ اب دو گھنڈے کا سمیہ بچ گیا ہے بیچ میں دو پہر میں دکھا جائے تو دو پہر کی استطیق یہ تھی کہ دو پہر میں تھوڑی بھیڑ کم ہوئی تھی کیونکہ دھوپ کافی تیز تھی لیکن سام کے سمیہ بھی ہوئا کہ سام کے سمیہ میں کچھ لوگوں بڑھیں لیکن اب وہ ایسی استطیق نہیں ہے ایک کا دکھا جو لوگ ہیں وہ اب آ رہے ہیں اپنا ووٹ کرنے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں لیکن وہ اس صوبہ کی استطیق دیکھا جائے تو صوبہ میں کافی بھیڑتی ہر ایک بوتھ پہ دیکھا جائے تو دو جو تین تین لائن لگے ہوئی تھی اور وہاں پر ایک ایک لائن میں دو سو تین سو مد داتا جو جو ہیں وہ دیکھے گئے اور انہوں نے اپنا مد کا پریوک کیا تو یہ تمام چیزیں ہیں دو گھنٹے کا سمیہ بچ گیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سانتے پون مد دان ہوئے ہیں جو کی بچہ میں کئی بار ایسے ہوئے ہیں کہ یہ مسحری پرخانڈ ہے وہاں پر کئی بار جھڑپ ہوئی ہیں لیکن اس بار کہیں کچھ نہیں ہوئے ہیں اور پورا طرح سے دیکھا جائے تو سانتے پون مد دان ہو رہا جی روپیند جو ہے یہ صبح سات بجے سے مد دان شروع ہو گیا تھا اور ابھی شام چھے بجے تک مد دان چلے گا 48 فیصدی سے زیادہ جو ہے ووٹنگ ہو چکی ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا مد دان کا پرتیشت کا اگر آنکڑا آپ کے پاس ہے کیونکہ دو دو گھنٹے کے بعد چناؤ نرواشن آیوک کی طرف سے جاری ہوتے ہیں تو جو ہے اگر یہ بتا پائیں ابھی تک جو بریک اپ رہا ہے کس کس طرح سے گتی رہی ہے رفتار رہی ہے مد دان کی کیونکہ یہ بھی مہتپو ہو جاتا ہے گرمی کا وقت ہے جیسے آپ نے ذکری بھی کیا تو بیچ پر تھوڑا سا دوپہر کے وقت میں تھوڑی کمی آئی تھی مد دان میں تو پرک وقت جرور کمی آئی تھی اور بات کی جائے تو آنکڑے کی تو آنکڑے جو ہے ابھی تتکال جو ہے میرے پاس ابھی نہیں ہے لیکن ابھی جو آل اوبر آنکڑا جو ہے وہ میرے پاس جرور ہے 48 فیشتی سے اوپر کا جو ہے مد دان ہوئے ہیں اور سام 6 بجے تک 55 فیشتی سے 50 سے 55 فیشتی ہیں وہاں تک کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ وہاں تک جو ہے وہ اسٹیتی پہنچ جائے گی اور 50 سے 55 فیشتی اگر کہیں مد دان ہوتا ہے اور تو دیکھا جائے تو وہ اچھا منا جاتا ہے 50 سے 55 فیشتی مد دان ہونا تو یہاں بھی دیکھا جائے تو 51 سے 50 سے 55 فیشتی جو ہے مد دان ہونے کی پوری آسا ہے بلکل بہت بہت دھنیواد آپ کا کرنا چاہیں گے اس پوری خبر پر باتچیت کرنے کے لئے اپ ڈیٹ دینے کے لئے اور آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے چونکہ جو ہے 6 بجے تک یہ مد دان ہونا ہے جو ہے ضروری ہے کہ آپ نظر بنایا رکھیں ابھی بھی جو ہے آپ مد دان کے اندر پر وہاں پر موجود ہیں اور کتاریں وہاں پر دکھائی دے رہی ہیں ہم بھی لگاتار اپیل کر رہے ہیں 6 بجے تک کا وہ وقت ہوگا اگر 5 بج کر 69 منٹ 69 سیکنڈ تک مد دان کے اندر کے پریسر میں متداتا اندر انٹر کر جاتے ہیں تو پھر 6 بجے سے زیادہ بھی وقت بھلے ہو جائے لیکن مد دان کے اندر کے سیما کے اندر چکی وہ آ چکے ہیں تو اس وجہ سے تو اس وجہ سے کہیں کہ وہ ووٹ دینے کا عدھکار رکھیں گے اس لئے ہماری ایک بار پھر سے بہت بہت آپ سے گزارش ہے اپیل ہے کہ ووٹ دینے کے ضرور نکلئے زیادہ زیادہ مددان کیجئے تاکہ آپ اپنے جن پرندگی کا چناؤ کر سکے روپیندر شیوازتب آپ کا بہت بہت شکریہ کرنا چاہیں گے اور آگے بھی آپ کے لئے آپ سے اپ ڈیٹ ہم لیں گے